ہاں بیت وہ جو سندھ کے رہائشی ہیں ان کو مبارک بات دوں گا کہ ان کے پاس بنیادی جمہوریت کا فارمولہ جو ہے نا وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے بلدیاتی ادارے ہی جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں اور عوام کے مسائل حل کرتے ہیں اس حوالے سے پنجاب جو ہے نا وہ بڑا ان لکی رہا ہے آخری دفعہ جو ہمارے بلدیاتی ادارے جنہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا وہ جنرل مشرف کے دور میں بنے تھے اور یہاں پہ میاں عامر محمود صاحب جو ہے نازم الہور ہوا کرتے تھے تو ان کے دور میں الہور میں جو ڈیولیمنٹ ہوئی تھی وہ ایک اپنا تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہے اس کے بعد سے اب تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پنجاب میں بلدیاتی ادارے جو ہے وہ دوبارہ کہیں کام کر سکے ابھی بھی آٹھ سال سے یہاں پہ بلدیاتی ادارے جو ہے وہ کام نہیں کر رہے صرف کنٹونمنٹ کے ایریے میں الیکشن ہوئے لیکن ابھی تک وہ بھی آہ جو نئی مدد شروعی اس کے بعد وہ فعل نہیں ہے ابھی فنڈز نہیں ملے ابھی پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کوئی سال ایک سے ڈیو تھے لیکن وہ الیکشن بھی نہیں ہوئے تو یہ اس حوالے سے وہ اہلے سندھ کو مبارک ہو جبکہ پنجاب والے تو دعا کرے کبھی کاش یہاں پہ بھی بنیادی جمہوریت جو ہے اس کے حوالے سے کام کیا جائے اور بلدیاتی ادارے یہاں پہ کام کر سکے کیا کہہ رہے ہیں کاشی صاحب تخت لہور تخت لہور نہیں دیتا اختیار نیچے تخت لہور اختیار دیتا ہوتا تو راجن پوروانوں کا کب سے سبح بن چکا ہوتا خواجہ صاحب گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی یہ اس طرح نہ کریں کہ بھی وہ تخت لہور یا تخت لہور کے اگر آپ ٹکڑے کرنے جائے گے تو کی پی کے چار ہوں گے سندھ کے سندھ کے تین ہوں گے سندھ میں آپ تقسیم کر کے دکھا دے مجھے کبھی اربن سندھ کے جو صوبے کی بات ہو رہی ہے ایم کی ایم جو ایک طویل عرصے سے کہہ رہی ہے کہ سندھ میں ایک نیا صوبہ بننا چاہیے تو پھر وہ بن جانا چاہیے تھا نا وہاں پہ تو کہتے کہ سندھ دھٹی کی تقسیم قابل قبول نہیں